نواشکہ دوستو مدھنی شرمہ پھر سے حاضر اپنے چینل سنی نات پہ سواکت کرتا ہوں سبھی وائنگاہ پھر سے آج رہا کے نئی جانکاری کے ساتھ پوچھن کرتے سمیں یا گلتی مت کرنا نہیں تو کمر میں شریر میں سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا کچھ بھکتوں کے کچھ لوگوں کے پرشن رہتے ہیں کی منتر جاب کے بعد شریر میں کمر میں درد کیوں ہوتا ہے اس کے کچھ کارن ہوتے ہیں سورو پتھم نبیدن رہتا ہے چینل پہ فرس ٹائم ویزیٹر ہو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائیو چیٹ میں آپ لوگ میرے ساتھ فری میں بات کر سکتے ہو باقی کی جانکاری ڈسپشن باکس میں مینچن ہے انٹرنیٹ کے دنیا میں کوئی میرا گروہ ہے کوئی چیلہ کوئی گروہ ہے تو کسی کے جھاس میں آپ لوگوں نے نہیں پہسنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پوجن کرتے سمیں کن کن چیزوں کو آپ کو دھیان لکھنا پڑتا ہے سادھنا صدیق شیطر میں جب کوئی ویکتی چلتا ہے سورو پتھم ایک چیز کا تو آپ سبی سے نبیدن رہتا ہے کہ اگر چلنا ہے تو گروہ کرپادشتی میں چلنا ہے کسی ویکتی کو گروہ دھان کر کے چلے بینا گروہ کے چلو کے سادھنا میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کئی پرکار کے ایسے انباب ہوں گے کئی پرکار کے ایسے کریں اور چیزیں ہو جائیں گی جو آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آنے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو گروہ کرپادشتی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پوجن کرتے وقت شریر میں درد ہوتا گیا دیکھو کسی وی چیز کسی وی کریا کے دوران اگر درد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے آپ چاہے سینٹیفکلی مان لو چاہے آپ اس کو ہوتے ہیں سادنہ شیطر میں چل لے ہو تو آپ اسی نظریہ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ جب کوئی ویکتی ایک جان کر ویکتی ہے اور ایک وہ ویکتی ہے جس کو ابھی سادنہ سدھی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے دونوں جب ویکتی سادنہ سدھی کے شیطر میں چلتے ہیں کچھ لوگ انٹرنیٹ سے منطر اٹھا کے چلنے ہیں کچھ لوگ گروہ مک سے چلنے ہیں جو لوگ گروہ مک سے چلنے ہیں وہے لوگ صدا سیف ہوتے ہیں اس کا کارن کیا ہے گروہ مہاراج کی کرپہ درشتی انسار یا گروہ مہاراج کی کرپہ درشتی اور گروہ کے ساند میں چلتے ہیں تو ان کے اوپر وجہ نہیں آتا کیونکہ ان چیزوں کا اتردائیت گروہ ہوتا ہے اور جو لوگ بینہ گروہ کے چل رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ منطر جاپ کرتے ہیں منطر اٹھا کے ساتھ کن لینی شکتی بھی آپ کی جاگریت ہوتی ہے شریر میں جتنے برکار کے ہیں ہم بول سکتے ہو کہ آپ کے انگ ہیں ان انگوں میں جتنی بھی آپ کی نسیں ہیں ان نسوں میں اور انرجی جو ہے جو آپ باتا بان سے لیتے ہو پلس منطر اٹھا کے بعد جو دھونیاں آپ کے اندر چلتی ہیں ان دھونیاں سے جو ارجہ پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے روم روم میں چلتی ہے ٹھیک ہے اور جب کوئی ویکتی بینہ نیم کے کسی سادنہ کا بینہ نیم کے کسی سادنہ کا یا کسی منطر کا انشتخان کر لیتا ہے اس کنڈیشن میں اس کو جو ہے دکت اور تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اس کنڈیشن میں ان کو کیا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ان کے ساتھ قرآن ہونے شروع ہو جاتا ہے اب کوئی ویکتی مان لو دھیان کرتا ہے منطر کا جب کرتا ہے اوچان کرتا ہے لیکن اس کے دوران اس کے اوپر کسی نہ کسی پرکار کی بلتے ہیں نے کی بیپتی آ جاتی ہے بیپتی کیسے منطر جب کے بعد شریر میں دیپتاؤں انرجی کا آواز کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے کندے بھاری ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے ان کے پیٹھے کمر میں درد ہونے لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے کچھ لوگوں کے شریر کے انگ جیسے کی ہاتھ واجو شولڈر ہوگے گردن ہوگی اور ان کے پاؤں میں درد ہونے لگ جاتا ہے یہ جتنی بھی کنڈیشنیں اتپن ہوتی ہیں یہ سارے آپ کے منطر اوچارن اور منطر اوچارن کے وقت آپ جو نیم توڑتے ہیں ان نیموں کے ادھار پر ہی ڈیپینڈیبل ہوتی ہے یعنی کہ اب کوئی وقتی کھان بھی ان سے لے کے منطر اوچارن کیونکہ جب منطر کا اوچارن ہوتا ہے منطر کے ساتھ کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے شاور منطر کے لیے نیم نہیں ہوتے ہیں ویدک منطروں کے لیے مدرہ کا بھی ساتھ میں آپ کو سہ جوگ لینا پڑتا ہے جس میں مالا ہو گیا آسن شدیکن ہو گیا آچمن ہو گیا سنکلپ ہو گیا ہون ہو گیا چیز آپ چڑھا لیتے ہو لیکن اس چیز کا پروپر روپ میں آپ جو ہے ایک بیدی پور بکر آپ اس کا مارجن یعنی پروفیٹ اور لوس جو ہے آپ اس کا برابر نہیں کر پاتے ہو جس کے کارنہ آپ لوگوں کو پورا نوپ سے اس کا جو ہے وہ فل پراپتہ نہیں ہوتا ہے اور آپ کے شریع میں موسیقی